موسیقی موسیقی کہانی نمبر تین مجرم یا مجاہد لڑکیاں وہی قسمت والی تھیں جو پاکستان حاصل کرنے کے جہاد میں شامل ہوئی تھی آج وہ 1946 اور 47 کے وقت کے اپنے کارنامے فخر سے اپنے بچوں کو سناتی ہوں گی لوگ ان کی کہانیاں پڑھ کر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوں گے مگر میں جب ان بہنوں کے یہ کارنامے پڑھتی ہوں تو میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے میں بھٹکی ہوئی منزل والی زاہدہ بہن سے زیادہ جرت والی نہ ہوئی تو ان کے برابر کی جرت ضرور رکھتی تھی لیکن قسمت اور حالات کا تماشا دیکھیں کہ میری ان مجاہدہ بہنوں کی جرت کہاں استعمال ہوئی اور میں نے وہ جرت کہاں استعمال کی کبھی میرا ضمیر مجھے شرم سار کرتا ہے کبھی میں ضمیر کو شرم سار کرتی ہوں میری کہانی پڑھ کر آپ مجھے گناہگار کہیں گے میرے باز بزرگ اور نظام مصطفیٰ کے نعرے لگانے والے لوگ کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہیں گے ایک عورت کی یہ جرت یہ بہہ آئی ایسی عورت کو تو سنگسار کر دینا چاہیے نظام مصطفیٰ میں ایسی عورت کا وجود ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا مجھ پر جو بیتی وہ میں ضرور سناؤں گی آپ کے دماغ میں جو فتوہ ہے مجھ پر تھومتے انہی دنوں کا ذکر ہے جب میرے ساتھ کی لڑکیاں چار دیواری کے قید خان نے توڑ کر آزادی کے جہاد میں شامل ہوئی تھی میری شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی جب لڑکیوں پر آنسو گیس پھیکی جا رہی تھی انہیں سڑکوں پر پولیس گھسیٹ رہی تھی اور لڑکیاں برکوں سے نکل کر پولیس کی لاتیوں اور گولیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سرکاری عمارتوں پر جھنڈے لہراتی اور اپنے بھائیوں کو جانے قربان کرنے کے لیے مشتہل کیے رکھتی تھی میرے گھر میں برادری کی انپڑ عورتیں ڈھولکی پر بے سرے گانے گایا کرتی تھی مجھے رتی برابر خوشی نہیں تھی کبھی تو اکیلے میں میرے آنسو نکل آتے تھے مجھے ان لوگوں سے نفرت تھی جن کی میں بہو بننے جا رہی تھی اور مجھے اس آدمی سے نفرت تھی جس کی میں بیوی بننے والی تھی ان سے زیادہ نفرت کے حقدار میرے ماں باپ تھے ان سب نے مل کر میری تعلیم ختم کی مجھے باہر نہ جانے دیا کہ میں بھی آج اپنے بچوں کو فخر سے سناتی کہ میں پاکستان کی جنگ آزادی کی مجاہدہ ہوں میرے سسرال والے جنگ عظیم سے بہت پہلے مدد سے رنگون یعنی برما میں کوئی کاروبار کرتے تھے میں نے سنا تھا رنگون برما کا بہت بڑا شہر تھا اور وہاں تاجر بیوپاری اور دکندار زیادہ تر ہندوستان کے لوگ تھے اور ان میں پنجابی بھی بہت تھے انہی میں میرا سسر بھی تھا وہ اپنے کنبے کو ساتھ رکھتا تھا ڈیر سال میں ایک دو مہینوں کے لیے اپنے بیوی بچوں کو گھر بھیج دیا کرتا تھا جب جنگ عظیم شروع ہوئی تو یہ کنبہ پنجاب میں اپنے گھر میں تھا میرے سسر اور اس کے دو بیٹے اس کے ساتھ رنگون میں تھے یہ لوگ امیر تو نہیں تھے آسودہ حال اور خوشحال تھے انیس سو اکتالیس میں اس گھر میں اچانک ماتم شروع ہو گیا جاپان کی فوج نے برما پر حملہ کر دیا تھا شاید اخباروں سے معلوم ہوا تھا کہ رنگون سے ہندوستانی باشندے تاجر وغیرہ بھاگ آئے ہیں اور ان میں سے بہت سے مارے گئے ہیں معلوم نہیں یہ کہاں تک سچ تھا کہ جاپانیوں اور برمیوں نے ہندوستانیوں کی دکانوں اور گھروں کو لوٹ لیا ہے اور ہزاروں کنبے وہاں سے پیدل ہندوستان کو چل پڑے تھے اگر آپ جغرافیا پڑے ہوئے ہیں تو آپ کو سمجھ آ سکتی ہے کہ رنگون سے پیدل آتے ہوئے یہ لوگ برما کی جنگلوں اور پہاڑیوں سے کس طرح گزرے ہوں گے اور ایسے دشوار گزر علاقے میں کتنے ہندوستان پہنچے اور کتنے مرے ہوں گے اس وقت میری عمر بارہ تیرہ سال تھی مجھے یاد ہے کہ دو سال کے عرصے میں یہ گھرانہ بھیک مانگنے پر آ گیا تھا میرے سوسر اور اس کے بیٹوں کی کوئی اطلاع نہیں مل رہی تھی کہ زندہ ہے یا برما کے جنگلوں میں مارے گئے ہیں دو سال بعد اس گھر میں خوشیاں منائی جانے لگی انہیں میرے سوسر کا خط ملا کہ وہ کلکتے پہنچ گئے ہیں اور وہیں کاروبار کی صورت نکل آئی ہے اس وقت میرے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ میں اس گھر میں دلھن بن کر جاؤں گی ان لوگوں کے متعلق میں اتنا ہی جانتی تھی کہ ہماری ذات اور برادری کے لوگ ہیں ان کا محلہ ہمارے محلے سے تھوڑا ہی دور تھا خط کے ساتھ کچھ رقم بھی آ گئی تھی جس سے اس گھر میں طریقے سلیقے کی ہانڈی ایک بار پھر پکنے لگی ان کے دن پھر گئے کوئی ایک سال گزرا ہوگا کہ میرا سوسر اور اس کے بیٹے آ گئے یہاں انہوں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا لیکن ان کی مالی حیثیت کچھ زیادہ بہتر نہ ہو سکی محلے برادری میں ان کا شمار نہائیت معمولی گھرانوں میں ہوتا تھا جن کے متعلق بعض اوقات یہ بھی پتا نہیں چلتا کہ محلے میں موجود ہیں بھی یا نہیں پھر اچانکی یوں ہوا کہ ان کے گھر پیسوں کی بارش ہونے لگی انہوں نے ہندووں کے ساتھ مل کر دکنداری کے علاوہ ٹھیکے داری بھی شروع کر دی تھی مجھے بالکل معلوم نہیں کہ یہ ٹھیکے داری اور کاروبار کیا تھا کم از کم میرا اس گھرانے کی کسی عورت کے لڑکی سے مل جول نہیں تھا بہت تھوڑی مدت میں یہی گھرانہ جس نے پہلے خوش آلی پھر بڑی سخت خربت دیکھی تھی اور جس کی موجودکی کا کبھی احساس نہیں ہوتا تھا برادری کا ایک اہم گھرانہ بن گیا اس گھر کے سامنے دے گے پکنے لگی کبھی پتا چلتا آج تین دے گے پک کر داتا دربار جا رہی ہیں کبھی غریبوں کے لیے دے گے پکتی تھی لیکن زردہ پلاو محول اور برادری کے گھروں میں بھیجا جاتا تھا کبھی ملاد کی محفل کا اعلان ہوتا ساری برادری کو مدو کیا جاتا اور گلیم میں دے گوں کی قطار پک رہی ہوتی میرے سوسر نے خیرات کا ایک طریقہ یہ بھی اختیار کیا کہ ہماری ایک ہی آبادی میں جو چار مسجدیں تھی ان میں سے کسی نہ کسی کو چندہ دیتا اور جمعے کے خطبے کے دوران اس کا باقاعدہ اعلان کراتا اس کے ساتھ ہی اس نے برادری کے غریب گھرانوں پر نواتشیں شروع کر دی مگر ان دے گوں ملاد کی تقریبوں مسجدوں کے برادری کے دو چار گھرانوں کی مالی امداد سے براد صرف نمائش تھی اور یہ سب اپنی امیری کی پبلسٹی کے ڈھنگ تھے یہ لوگ کسی غریب بھر کو سو پچاس روپے دیتے تو ہر کسی کو سناتے پھرتے پاکستان میں جس طرح دولت انسان کو لیڈر اور دانشمند بنا دیتی ہے اور جس طرح دولت ہر عیب پر پردہ ڈال دیتی ہے اسی طرح اس وقت بھی ہوتا تھا جب ہم آزاد نہیں ہوئے تھے میرا ہونے والا سو سر بھی روپے پیسے کی بدولت برادری کا لیڈر بن گیا برادر اسے سلامشورہ لینے لگی اس کا ایک بیٹا جوان تھا اسے بیٹیوں والے رشتے کے پیغام بھیجنے لگے مگر میری قسمت پھوٹی کہ لڑکے کی ماں اور بہنوں نے مجھے پسند کیا اگر میری ایمانوں نے در پردہ میرے لی پیغام بھیجا تھا تو یہ میرے علم میں نہیں مجھے یہی معلوم ہے کہ ادھر سے اشارہ ملا ادھر میرے باپ نے ہاں کر دی اور شادی کی تیارگی میں مصروف ہو گئے میری شادی کہیں نہ کہیں تو ہونی تھی میری اپنی کوئی پسند نہیں تھی میں پردے دار لڑکی تھی میں قوم کی انہی بیٹیوں میں سے تھی جنہیں جس کے ساتھ ڈولی میں بٹھا کر آوانہ کر دے وہ اسی کی باندھی بن جاتی ہیں وہ چاہے کالا ہو بھدہ ہو بیٹی ماتھے پر شکر نہیں پڑنے دیتی میری شادی بھی اسی طرح ہونی تھی اور میں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار بھی تھی مگر میں بی اے کرنے کا ارادہ رکھتی تھی ابھی تو میں سیکنڈ ڈیئر میں تھی دو ایک ہفتوں تک امتحان ہونے والے تھے بی اے کے بعد شادی کا ارادہ تھا وہ لوگ منگنی کے لیے آگئے یہ رسم غیر ضروری تھی لیکن رشوت کے ذریعے جو ٹھیکے لیے جاتے تھے ان سے حاصل کی ہوئی دولت کو کہیں تو پھیکنا ضروری تھا وہ تیس اور چالیس کے درمیان افراد کی بارات سی لے کے منگنی کے لیے آگئے سات کپڑے لڑوں کا ٹوکرا انگوٹی اور نا جانے کیا کچھ اٹھا لائے تھے میرے ماں باپ اتنے خرچ پر پوری شادی کر ڈالتے مگر منگنی کی تقریب ہمیں اس لیے برداشت کرنی پڑی کہ یہ لڑکے والوں کی خواہش تھی لڑکی والے تو بیچارے غلام ہوتے ہیں لڑکے والوں کا ہر حکم مانتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ لڑکی کے بورچ سے تو آزاد ہوئے لڑکے والوں کی یہ فرمائش بھی پوری کرنی پڑی کہ منگنی کی بارات کو ہم ایک وقت کا کھانا کھلائیں میں تین روز کالج نہیں جا سکی تیاریوں کے لیے گھر میں میری ضرورت تھی مجھے ماں باپ کا پیسہ ایک غیر ضروری رسم پر ضائع ہونے کا اتنا افسوس نہیں تھا جتنا کالج نہ جانے کا منگنی ہوئی میرے حصے میں ایک انگوٹی اور کپڑوں کے دو جوڑے آئے جو ہمیں بہت ہی مہنگے پڑے لڑکوں کا ٹوکرا محلو اور برادری والے کھا گئے اور کئی گھروں کے گلے شکوے آئے کہ ہم نے انہیں لڈو نہیں بھیجے انہیں بازار سے لڈو خرید کر بھیجے گئے مگر گلے شکوے قائم رہے کیونکہ یہ لڈو بازار کے ہیں منگنی کے تو نہیں مہمان چلے گئے تو ہماری حالت ایسی تھی جیسے بگولہ آیا اور سب کچھ اڑا کر لے گیا ہو والد صاحب کے چہرے پر پلاہت صاف نظر آ رہی تھی میرا کوئی بڑا بھائی نہیں تھا میں نے والد صاحب سے کہا کہ انہیں اتنا بوجھ اپنے سر پر لینا ہی نہیں چاہیے تھا صاف کہہ دیتے کہ ایسی رسم کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم منگنی کے بغیر شادی کریں گے والد صاحب نے ایسا کہا کہ میں ان کا مو دیکھتی رہ گئی تمہارا دماغ چل گیا ہے برادری میں ہمیں ظلیل کرانے کا عادہ تھا ہم تو خدا کا شکر عادہ کرتے ہیں کہ اتنا اچھا اور اتنا امیر گھرانا اور اتنی زیادہ آمدانی والا لڑکا مل گیا ہے لوگ مجھے آنکھیں پھار پھار کر دیکھتے ہیں کہ یہ شخص کتنا خوش قسمت ہے اگر منگنی کے لیے اتنے لوگ آئے تھے تو شادی پر تو ایک ہزار کی بارات ہوگی چاہے دو ہزار کی ہو انسان اپنی عزت کے لیے کماتا ہے ضرورت پڑی تو ادھر ادھر سے کچھ رقم پکڑ لوں گا دو تین ہندو ساہوکار اپنے دوست ہیں ہم عدا کرتے رہیں گے والد صاحب نے بڑی تلیری سے کہا ایسی ہی باتیں میری ماں نے کی جن سے میرے والد صاحب کا حوصلہ بڑھ گیا ماں بھی خدا کا شکر عدا کر رہی تھی کہ اتنا اچھا گھرانا مل گیا یہ ہمارے معاشرے کا دستور ہے کہ ماں باپ اپنی بیٹیوں کے لیے ایسا گھرانا تلاش کرتے ہیں جو خوشحال ہو اور جس کا بڑا نام ہو ظاہری طور پر یہ بیٹی کی سکھی زندگی کے لیے کہا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بڑوں سے رشتہ داری جوڑ کر ماں باپ اپنی شان بڑھانا چاہتے ہیں یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ لڑکے کی آمدنی زیادہ ہے بلکہ آج کل بالائی آمدنی کا اظہار بھی بلاججہ کیا جاتا ہے مگر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ لڑکے میں اپنی اقل استعمال کرنے کی صلاحیت ہے بھی یا نہیں اور اس میں خابند بننے کے کتنے اوصاف ہیں لڑکی کے ماں باپ اتنی چانبین کرنے کے بجائے اسی سے خوش ہو جاتا ہے کہ ان کی بیٹی کا رشتہ تیہ ہو گیا ہے لڑکے کی بجائے لڑکے والوں کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ملک میں شادی لڑکی لڑکے کی نہیں دو خاندانوں کی ہوتی ہے مجھے یہ دیکھ کر بہت رنج ہوا کہ میرے تعلیم یافتہ اور اچھے عودے والے والد صاحب بھی زمانے کے دستور کے پابند تھے اور اپنی جھوٹی عزت اور شان کے لیے سہوکار سے قرص لینے کو بھی تیار تھے مجھے ایک اور غم کھانے لگا منگنی سے پہلے میری ہونے والی ساس اور اس کی بہنیں ہمارے گھر دو تین بار آئیں تھی ان کے گھر میں تعلیم حاصل کرنے کا دستور نہیں تھا انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں تعلیم ترک کر دوں ساس کے الفاظ مجھے آج بھی یاد ہے اچھی طرح اے کیا فائدہ مغز کھپانے کا مجھے دیکھو الف سے بے نہیں پڑی پر ساری برادل جھک کر سلام کرتی ہے اور اس نے اپنی امیری کی بڑی لمبی تفصیل سنا ڈالی پھر انہوں نے باری باری اپنے لڑکے کی ایسی ایسی تعریفیں کی کہ اسے سیف الملوک بنا دیا جس پر پریہ آشق ہو گئی تھی میں نے اس لڑکے کو بچپن میں شاید کبھی دیکھا تھا اتنا سنا تھا کہ لڑکا واقعی خوبصورت ہے میں نے کہا کہ میں بیئے تو ضرور کروں گی مگر ساس اور اس کی بیٹیوں نے جو باتیں کی ان سے مجھے یہی خطرہ دکھائی دینے لگا کہ یہ بدوقت مجھے ایفے بھی نہیں کرنے دیں گی منگنی والے دن ساس نے سنجیدگی سے کہا کہ میں کالج جا نہ چھوڑ دوں میں نے اسے اس سے زیادہ سنجیدگی سے جواب دیا اگر آپ کا ہی حکم چلے گا تو اس سے پہلے ایفے ضرور کروں گی ساس کے چہرے سے پتا چلتا تھا کہ انہوں نے برا منایا ہے منگنی کر کے سب چلے گئے تو ماں نے مجھے بہت ڈاٹا کہ میں اپنی اتنی اچھی قصفت میں بٹے ڈال رہی ہوں مجھے ایسا جواب نہیں دینا چاہیے تھا میں یہ جواب دیتی کہ اچھا خالجی جیسے آپ حکم دیں گی میں ویسا ہی کروں گی میرے عظم اور جذبے وہیں ختم ہو گئے اور دل کو جیسے کسی چڑیا کے بچے کی طرح مٹھی میں جکڑ لیا ہو اس کے بعد ایک اور رو چل پڑی یہ عجیب و غریب باتوں کی رو تھی یہ ان تین گھرانوں کی طرف سے چلی جن کی بیٹیوں کو میرے ہونے والے سسرال نے قبول نہیں کیا تھا اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں تھا آپ جانتے ہیں کہ چار دیواری کی دنیا میں عورتیں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر کس طرح پہنچاتی ہیں باتیں پھیلانے کے لیے کسی اخبار رسالے ریڈیو لاؤڈ سپیکر کی ضرورت نہیں پڑتی کسی عورت کے کان میں بات ڈال دو وہ بات سارے شہر میں پھیل جائے گی اگر کوئی بات جلدی پھیلانی ہو یا اپنے دشمنوں تک پہنچانی ہو تو جس عورت کے کان میں بات ڈالو اسے یہ بھی کہو دیکھو بہن میں نے تم پر اعتبار کیا ہے یہ بات کسی اور کو نہ بتانا پھر وہی بات تار کی طرح گھر گھر پہنچ جائے گی میری منگنی کے بعد پروپیگنڈے کا یہ سلسلہ چل پڑا کبھی کوئی عورت میری ماں کے کان میں یہ بات ڈال جاتی کہ میرے ہونے والے سسرال مجھ پر شبا کر رہے ہیں کہ میں چونکہ کالج میں پڑھ دی ہوں اسی لئے میں غلط قسم کی آزاد خیال لڑکی ہوں کوئی اور عورت میرے سسرال کے خلاف باتیں کر جاتی ایک عورت نے بتایا کہ لڑکے کو مرکی کا دورہ پڑتا ہے میری ماں نے مجھے کہا کہ میں نے عورتوں کی باتیں نہ سنوں یہ سب ان گھروں سے اٹھ رہی ہیں جن کی بیٹیوں کے رشتے میرے ہونے والے سسرال نے قبول نہیں کیے ان بیٹیوں کی ماں خفت مٹا رہی ہیں اور ان کی کوشش بھی یہ تھی کہ میرے اور میرے منگیتر کے والدین کے درمیان ایسی غلط فہمی پیدا ہو کہ منگنی ٹوٹ جائے میں خود بھی منگنی ٹوٹ جانے کی خواہش منتھی اسی لئے میں محلے برادری کے عورتوں کی لگائی بجھائی کا ذکر اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کرتی جیسے ساری باتیں سچوں میری ماں ہر وقت میرے ہونے والے سسرال کی تعریفوں کے پول بانتی رہتی تھی میں نے ماں سے بہت دفعہ کہا کہ میرے منگیتر کے متعلق جو معلوم ہوا ہے کہ اس سے کوئی دورہ پڑتا ہے تو اس کی چھانبین کروانی چاہیے کہیں ایسا نہ کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا مرض چھپا کر رکھا ہو پر میری ماں وہ یہ بات سنتے ہی بڑا کٹی تھی جیسے میں نے سسرال والوں کی توہین کر ڈالی ہو میں نے ایک بار اپنے والد صاحب سے بھی اسی خطشے کا ذکر کیا مگر وہ مجھ پر برس پڑے مختصر یہ کہ میرے ماں باپ نے صرف یہ دیکھا کہ ان کی رشتہ داری ایک مالدار گھر سے ہو گئی ہے اور بیٹی سکی رہے گی میرے سسرال نے اپنے خلاف میرے دل میں بہت جلدی نفرت پیدا کر لی وہ اس طرح کہ میرے منگیتر کی ماں ہمارے آتی تو مجھے تعلیم ترک کرانے کا ضرور کہتی اس کے لیجن میں بھکم ہوتا تھا اس کا یہ حکم تب تیر کی طرح میرے دل میں اتر جاتا تھا اس کے شکل و صورت بری نہیں تھی لیکن بڑھاپے کی لکیریں چہرے پر گہری ہو گئی تھیں اس عمر میں وہ نوجوان لڑکیوں کی طرح بلکہ دہاتی لڑکیوں کی طرح زیور پہنتی تھی یہ دولت کی نمائش تھی دولت کی نمائش اس کی ہر بات میں ہوتی تھی وہ ایسی ایک دو باتیں بھی کہہ جاتی کہ جیسے اپنے مقابلے میں ہمیں غریب سمجھ رہی ہو اس کی بیٹیاں بھی آتی تھی انہیں دیکھ کر مجھے اس لیے ذرا خوشی ہوتی تھی کہ وہ میری ہم عمر ہے مگر وہ ماں سے بڑھ کر شوباز تھی غیر قدرتی لہجے میں باتیں کرتی جسے بننا کہتے ہیں یہ تو ایک قسم کی مایوسی اور عذیت تھی جس سے میرا سکون تباہ ہو گیا ایک مایوسی اور قسم کی بھی تھی جو زیادہ عذیتناک تھی میں نے ایفے تو کر لیا مگر مجھے تھرڈیئر میں داخلہ نہیں لینے دیا گیا میں ماں سے داخلے کے لیے کہتی تو ماں میرے سسرال کا حوالہ دے کر کہتی کہ وہ پسند نہیں کرتے کسی طرح یہ خبر ادھر بھی پہنچ گئی کہ میں تھرڈیئر میں داخلہ لینا چاہتی ہوں میری ساس اپنا حکم لے کر آئی اور اس کی بیٹی اپنے بھائی جان کا حکم لے کر آئی کہ میں داخل نہیں ہو سکتی ساس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارا گھر زکاة اور خیرات دینے والا ہے میلات کے ہم پابند ہیں ہمارے گھر میں یہ بہائی پسند نہیں کی جاتی کہ لڑکی کالج جائے میں یہ بھی برداشت کر لیتی لیکن جو عذیت مجھ سے برداشت نہیں ہو سکی وہ یہ تھی کہ مجھے تحریک پاکستان سے الگ کر دیا گیا تھا میری ایفے تک کی ہمجماعت لڑکیاں میرے گھر آتی تھی میری ماں سے کہتی تھی کہ اگر مجھے کالج میں داخل نہ کیا جائے تو جب کبھی سٹوڈنٹ فیڈرشن کا اجلاس ہو اس میں مجھے شامل ہونے سے نہ روکا جائے مگر مجھے روک دیا گیا میری ماں کے دماغ پر میرے سسرال والے بھوت کی طرح سوار تھے میرے بھائی چھوٹے تھے والد صاحب کی ذہنیت میری ماں سے بہتر نہیں تھی وہ دن رات میری شادی کی تیاری میں مصروف رہتے تھے شادی کا دن مقرر کرنے کی ابھی کوئی بات نہیں ہو رہی تھی میری ہمجماعت کبھی کبھی میرے پاس آتی تھی وہ مجھے تحریک پاکستان کی خبریں اور طالبات کی سرگرمیاں سنا کر مجھے انگاروں پر پھینک جاتی تھی میرے سسرال کو شاید شادی کی جلدی نہیں تھی میرے ماں باپ کو یہی فکر لگی رہتی تھی کہ شادی جلدی ہو میں کبھی کبھی حیران بھی ہوتی تھی کہ وہ لوگ اتنی دیر کیوں کر رہے ہیں ایک روز میرے محلے کی ایک سہیلی نے مجھے مصدقہ خبر سنائی کہ میرے منگیتر کو مرگی قسم کا کوئی دورہ پڑتا ہے ماں باپ اس کا علاج کرا رہے ہیں اور وہ اسے آمل اور پیرو فقیروں کے پاس بھی لے کر جاتے ہیں میری اس سہیلی کی ایک رشتہ دار لڑکی میرے سسرال کے محلے میں رہتی تھی وہ میرے منگیتر کی ایک بہن کی گہری سہیلی تھی وہ میرے سسرال گھر میں بیٹھی تھی کہ اس کے سامنے میرے منگیتر کو دورہ پڑا اس لڑکی کو بڑی ہوشیاری سے ادھر ادھر کر دیا گیا لیکن وہ جو کچھ دیکھ چکی تھی وہ اس کی آنکھوں اور اس کے ذہن سے نہیں اتارا جا سکتا تھا چار دیواری کی دنیا کی دیواروں کے چار چار کان ہوتے ہیں راس فاش ہو گیا اور مجھ تک پہنچ گیا مگر میں نے اپنی ماں کے ساتھ بات کی تو وہ میری سہیلی کو اور خبر لانے والی لڑکی کو گالیاں دینے لگی کہنے لگی کہ یہ لوگ حاسد ہیں ہماری قسمت دیکھ کر جلتے ہیں پھر اس نے اس پروپاگنڈے کا ذمہ دار ان عورتوں کو ٹھہرایا جن کی بیٹیوں کے رشتے میرے سسران والوں نے قبول نہیں کیے تھے میں اس اطلاع کو جھوٹ نہیں سمجھی تھی مگر میری وقت ان لڑکیوں جتنی تھی جنہیں کبھی سرعام نیلام کیا جاتا تھا میرے دل میں خوف جم گیا یہ خوف ایسا تھا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ مجھ جیسے طالبات تحریک پاکستان جسے آپ جنگ آزادی کہا کرتے ہیں کہ میدان میں اتر گئی ہیں یہ تو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میرے سسران والے کیسے تھے اس کے ساتھ یہ بم پھٹا کہ میرا ہونے والا شہر کسی خوفناک مرز کا مریض ہے میں مجبور اور بے بس تھی اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ شادی کے بعد دیکھا کہ میرا خاون واقعی کسی خطرناک دورے کا مریض ہے تو میں خودکشی کر لوں گی پھر وہ دن آئے کہ محلے میں سنسنی خیص خبریں آنے لگیں آج مسلمانوں نے جلوس نکالا پولیس نے گولی چلائی سیکڑوں مسلمان شہید ہو گئے آج لڑکیوں کا جلوس نکلا پولیس نے لاتھی چارج کیا دو سو لڑکیاں ماری گئیں ڈیڑھ سو کو گرفتار کر لیا گیا مسلمان مظاہرے تو کرتے ہی رہتے تھے پولیس تشدد بھی کرتی تھی لیکن جس جگہ پولیس اور جلوس کا تصادم ہوتا وہاں سے ہمارے محلے تک خبر آتے آتے اس قسم کی صورت اختیار کر لیتی کہ ایک زخمی ہو تو لوگ کہتے ایک سو آدمی مارے گئے ہیں پہرحال قوم میدان میں نکل آئی تھی آپ اس مارکے کی تفصیل پڑھتے رہتے ہیں کبھی تو میں یہ خبریں سن کر پنجرے میں بن پرندے کی طرح تڑپنے لگتی اور کبھی ایسے جیسے میرے ان مظاہروں اور جلوسوں کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو دو بار میری پرانی ہمجمات لڑکیاں میرے پاس آئیں وہ جلوسوں میں شریک ہوتی تھی مجھے بھڑکاتی تھی اور میرے آنسوں نکل آتے تھے ان سے صحیح صورت حل کا پتہ چلتا تھا قوم کے جذبے کا جو عالم تھا وہ میں صرف ایک مثال سے سنا دیتی ہوں ایک روز میں اپنے کوٹے پر تھی پچھوارے کی گلی میں مجھے شور اور دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دی میں نے فصیل سے جھانک کر نیچے دیکھا چھ سات آدمی لاتیاں اٹھائے دوڑے جا رہے تھے سامنے والے مکان کی فصیل سے دو تین لڑکیاں میری طرح نیچے دیکھ رہی تھیں ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ پولیس نے عورتوں کے جلوس پر لاتیاں اور گولیاں چلائی ہیں اور مال روڈ پر خون ہی خون اور لاشے ہی لاشے ہیں یہ خبر سن کر یہ آدمی جوش میں آ کر لڑنے جا رہے ہیں ان آدمیوں کے پیچھے دو عورتیں ہاتھ ملتی تیز تیز جا رہی تھی اور بلند آواز سے کہہ رہی تھی زندہ واپس نہ آنا ہائے کافروں کا یہ ظلم اپنے سر کٹوا دینا اگلی روز پتا چلا کہ عورتوں کا جلوس تو نکلا تھا آنسو گیس بھی پھینکی گئی تھی لاتھی چارج بھی ہوا تھا لیکن خون ہی خون اور لاشے ہی لاشے مبالغہ ہمیں اس خبر تھی مگر میرے گھر میں کوئی انقلاب نہیں آیا میں کوٹے پر کھڑی تھی میرا خون جوش میں آ گیا دل میں یہی یادہ تھا کہ کوٹے سے چھلنگ لگا کر مال روڈ پر چلی جاؤ اور میری لاش گھر آئے اس جذباتی کیفیت میں مجھے اپنی ماں کی چیخ نمہ آواز سنائی دی وہ مجھے نیچے بلا رہی تھی میں آہستہ سے نیچے گئی تو ماں نے دانت پیس کر کہا مت کھڑی رہا کر کوٹے پر انہوں نے دیکھ لیا نا تو قسمت پر پانی پھر جائے گا تھوڑے دن رہ گئے ہیں دیکھ تو کتنے کام پڑے ہیں انہوں نے سے اس کی مراد میرے سسرال والوں سے تھی ماں کی باتوں نے مجھے یاد دلائے کہ میری شادی کا دن مقرر ہو چکا ہے اور یہ دن ان دنوں میں سے ایک تھا جن کا ذکر زہدہ بہن کی کہانی بھٹکی ہوئی منزل میں بھائی عبدالجبار نے کیا ہے کالجوں کے مسلمان طلبہ نے کالج جانا چھوڑ دیا تھا عورتیں جن میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ تھی چار دیواری کی دنیا کی دیواریں پھلانکر سڑکوں پر نکل آئی تھی شہروں کی فضاء آنسو گیس سے بوجھل رہتی تھی اللہ اکبر لے کے رہیں گے پاکستان بٹ کے رہے گا ہندوستان ناروں اور رائفلوں اور گیس کے گولوں کے دھماکوں سے شہر کا ماحول رستہ رہتا تھا ماہوں کے نوجوان بیٹے زخمی اور قیدی ہو رہے تھے لڑکیاں اپنے بھائیوں کے دوش بدوش انگریزوں اور ہندووں کے متحدہ ماس کو توڑ رہی تھی اور گیس سے بے ہوش ہو ہو کر گر رہی تھی انگریزوں کے عدالتوں اور دفتروں پر سب جھنٹے لہر آ رہی تھی ان دنوں مجھے کوٹھے پر جانے کی جازت نہیں تھی اور میری شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی ہماری گلی جہاں سے مڑتی تھی اس موڑ سے دو گھر آگے ایک گھر تھا وہاں تین بھائی رہتے تھے ان کے ماں باپ بھی تھے اور بہنیں بھی تھی تینوں بھائیوں میں سب سے بڑا بھائی تاجر تھا اور شادی شدہ اس سے چھوٹا اس وقت غالباً بیے کر چکا تھا اور کہیں باہر چلا گیا تھا اس سے بھی چھوٹا تھرڈ یئر میں تھا یہ خبر ہر روز سنائی دیتی تھی آج فلاں کا لڑکا پکڑا گیا آج فلاں کا لڑکا زخمی ہو گیا فلاں لڑکا اتنے دنوں سے گھر نہیں آیا ایک روز ان تینوں بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے کی متعلق سنا کہ لا پتہ ہو گیا ہے اس کے ساتھ کے لڑکوں نے بتایا کہ جب لاتھی چارج ہوا تو جلوس بکھر گیا تھا پھر اس لڑکے کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا کسی نے یہ بھی سنائے کہ زخمی ہو کر گرفتار ہو گیا ہے میں نے ماں سے کہا کہ ذرا اس گھر ہوا ہوں ماں نے منع کر دیا اور ایسی بےہودہ باتیں کی جیسے وہ لڑکا چوری کرتے پکڑا گیا ہو ایسوں کے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہیے ماں بولی ایک روز ہمارے محلے میں دھماکے ہونے لگے لیکن یہ رائیفلوں کے دھماکے نہیں تھے میری بارات آ رہی تھی میں کمرے میں دلھن بنی بیٹھی اپنا گھر چھوٹ جانے کے غم میں نہیں بلکہ اپنے قسمت پھوٹ جانے پر اور اپنے جذبے کی موت پر آنسو بہا رہی تھی کمرہ لڑکیوں اور عورتوں سے بھرا پڑا تھا شور تھا گھٹن تھی بارات کے گولوں کے دھماکے میرے دل کو پھاڑ رہے تھے اس شور شرابے میں مجھے کسی عورت کی دبی دبی آواز سنائی دی اے ویاں توڑنی چڑنا اللہ ہی خیر کرے میرا دل جو پھٹ رہا تھا اس آواز پر ڈوب گیا اس عورت نے کیوں کہا کہ میری شادی اچھے انجام کو نہیں پہنچے گی میں خیالوں میں اس سوال کا جواب ڈھونڈنے لگی کیا اس عورت کا اشارہ اس وقت کے حالات کی طرف تھا اگر اس کا اشارہ ادھری تھا تو اس نے ٹھیک ہی کہا تھا وہ وقت شادی بیا کا نہیں جہاد کا تھا قوم کے کئی گھروں میں ماتم بھی ہو رہا تھا اور میرے اپنے محلے کا ایک نوجوان لاپتہ ہو گیا تھا جب قوم کو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اللہ نے پکارا اس وقت کسی کے شادی کا توڑ چڑنا واقعی مشکوک تھا اس عورت نے شاید یہی سوچ کر یہ بات کی ہو کہ میرے سوسرال والے اچھے لوگ نہیں یا وہ میرے دولہ کو جانتی ہوگی میں وسوسوان خدشوں میں ڈوب گئی یوں کہلے کہ میں اپنی شادی میں شریک نہیں تھی جب مجھ سے پوچھا گیا کہ میں فلا ولد فلا کو قبول کرتی ہوں تو نہ میری زبان ہیلی نہ ہی سر ہاں مہلا پوچھنے والے چلے گئے شرم کے مارے لڑکی کے موہ سے ہاں نہیں نکلی اجابہ قبول ہو گیا فرض کر لیا گیا کہ جس کے خلاف میرے دل میں نفرت تھی اسے میں نے قبول کر لیا ہے اسے کی چارپائی پر ڈال دیا گیا ہو اور وہ میری شبہ عروسی تھی جب میں نے ایک لڑکی کو عروسی کے کمرے میں دیکھا میرا گھونگاٹ اسی نے اٹھایا تھا میں نے شرم و ہجاب کا رسمی سا اظہار بھی نہ کیا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اسے سر سے پاؤں تک گھورا اگر اس نے چمکیلے سے کپڑے کی شیروانی نہ پہن رکھی ہوتی تو میں کبھی نہ مانتی کہ یہ لڑکا ہے اور یہی میرا دولہ ہے اس نے سر سے ٹوپی اور سہرہ اتار کر رکھ دیا تھا وہ میرے پاس بیٹھ گیا اس کا جسم دبلہ پتلا اور لمبوترا تھا اور گالوں پر سرخ دانوں کا جھرمٹ تھا رنگ اندومی سے بہتر بلکہ گورا کہا جا سکتا تھا گردن لمبوتری اور آنکھیں بڑی اچھی تھی نقش و نگار بھی اچھے تھے میں تمہیں بہت یاد کرتا ہوں اس نے ایسے ہجاب سے کہا جو مجھ پر داری ہونا چاہیے تھا خدا کی قسم میں نے تمہیں کئی دفعہ خواب میں بھی دیکھا ہے اس نے فلمی مقال میں بولنے شروع کر دیئے میں اس رات کی ساری باتیں نہیں سناؤں گی اپنی رائے بتاتی ہوں میں نے تھوڑے سے وقت میں ہی جان لیا کہ جس طرح میرے دولہ کے جسم اور نقش و نگار میں نسوانیت سی تھی اسی طرح اس کی باتوں میں بھی مردانگی نہیں تھی اگر اس میں مردانگی یا مردوں جیسی پختگی ہوتی تو مجھ اپنا گرویدہ بنا لیتا میں کوئی پتھر تو نہیں تھی میں بھی جوان تھی تعلیم کے شوق اور قومی جذبے کے لاوہ مجھ میں بھی وہ جذبات تھے جو اس میں تھے اور جو ہر لڑکی اور ہر جوان مرد میں ہوتے ہیں وہ میرے ان جذبات کو ابھار کر مجھے دنیا سے میرے ارادوں سے اور میرے جذبوں سے لا تعلق کر سکتا تھا نفرت کو محبت میں بدل سکتا تھا مگر اس نے زنانہ اور کھیسیانی سی بات اور حرکتوں سے میرے اندر یہ حساس بیدار کر دیا کہ اس کمرے میں اگر مردانگی ہے تو وہ مجھ میں ہے میرے اس دولہ میں نہیں جب اس نے دیکھا کہ میں اس سے متاثر نہیں ہو رہی اور میرا ردی عمل تھنڈا تھنڈا ہے تو اس نے اس قسم کی باتیں شروع کر دی میں تمہیں بڑے غزب کے کپڑے سے لوا کے دوں گا میں نے امی اببہ سے کہا تھا کہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گا وہ کہتے ہیں کہ شادی کے فوراں بعد تمہیں الگ کوٹی بنوا دیں گے سچی بڑا مزہ آئے گا ہم دونوں الگ کوٹی میں رہیں گے ہمارے گھر میں روپے پیسے کی کوئی کم ہی نہیں ہم مدھار دے کر واپس نہیں لیا کرتے تمہارے جہیز وارہ سوفا سیٹ اچھا نہیں تھا میں بڑے غزب کا سوفا سیٹ بنواں گا اس نے مجھے روپے پیسے کے نشے میں بڑے غزب کے خواب دکھا ہے اس کی ہر بات میں غزب تھا مگر میں نے اس میں وہ غزب نہ دیکھا جس میں مرد کا پیار اور جذبات کا نشا ہوتا ہے ایسا نشا جو عورت پر تاری ہوتا ہے تو وہ اپنے خون کے رشتوں کو فراموش کر کے اپنے خاوند کو مجازی خدا سمجھ لیتی ہے دوسرے دن ولیمے کی صورت میں دولت کی خوب نمائش کی گئی جس پیسے کی اس وقت قوم کو ضرورت تھی وہ پیسہ دے گو بھی جلا کر لوگوں کو کھلا دیا گیا میں میکے آئی پھر سسرال گئی میری ساس عورتوں کو میرا جہیز دکھاتی تو اس کی باتوں میں تنس سا ہوتا وہ یہ ضرور کہتی کہ فلا چیز نہیں ہے لیکن ہمیں کس چیز کی پرواہ ہے ہم انہیں خود بنا دیں گے یہ باتیں میرے سامنے ہوتی تھیں جہیز کو ہر کوئی لانا سمجھتا ہے لیکن نظریں ہر کسی کی جہیز پر ہی لگی ہوتی ہیں لڑکی دیکھ کر رشتہ مانگا جاتا ہے لڑکی خوبصورت ہو سکھ گھڑ ہو شرم والی ہو پھر گھر دیکھا جاتا ہے کہ ساتھ کیا دیں گے لڑکی کے مقابلے میں لڑکے کی تعریفوں کے پل باندے جاتے ہیں ہاں وہ کارٹ کا اللو اور موم کا محمد علی ہی کیوں نہ ہو میرے دولہ کی بھی تعریفوں کے پل باندے گئے تھے مگر دیکھا تو پتا چلا یہ پلے سے رات ہے جس سے میں نہیں گزر سکوں گی پانچ بھی چھٹی رات تھی اس رات تک میں اپنے دولہ پر غالب آ چکی تھی مٹی کے اس خوبصورت مادھو کو میں اچھی طرح جان گئی تھی کہ کیا ہے اس نے میرے آگے ہتھیار ڈال دیا تھے اس کے سوار وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا لیکن اپنے آپ میں وہ جو کمی محسوس کر رہا تھا اسے وہ فلمی مقالموں کے ذریعے اور دولت کی نمائش سے پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا پانچ بھی چھٹی رات وہ اسی طرح کی کھوکلی اور بیمانے باتیں کر رہا تھا میں نے اسے کہا کہ انسان کا اڑنا بچھونا پیسہ ہی نہیں ہوتا آپ ہر وقت مجھ پر امیری کا روپ نہ ڈالتے رہا کریں یہ پیسہ بچا کر رکھیں آگے چل کر کام آئے گا اگر ہماری بھی ایک بیٹی ہوئی تو اسے بیانے میں ہی آدھی امیری ختم ہو جائے گی اس نے عجیب طرح سے ہس کر کہا ہمیں جہیز کی کوئی پروا نہیں ہم تمہارے باگ کی طرح نہیں کہ ایک ہی بیٹی کو جہیز دے کر مقروض ہو جائیں گے ہم دس لڑکیوں کو اتنا جہیز دے سکتے ہیں کہ دنیا حیران رہ جائے میں تو پہلے ہی بھری بیٹھی تھی مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ ان کے ہاں قارون کا خزانہ نہیں امیر ضرور ہیں لیکن اتنے نہیں جتنی بڑھ ہاتھتے ہیں بڑھ کے نشن اس نے میرے ماں باپ پر تنس کیا تو میں نے اپنے غصے پر قابو پا کر اسے کہا انسان کی دولت روپیا پیسہ نہیں ہوتی خوبصورتی سے بھی آپ کسی کو اپنا مرید نہیں بنا سکتے آپ نے اس دولت کی اکرتی بھی نہیں جس پر میں فخر کر سکتی وہ گھبرا سا گیا کوئی جواب نہ دے پایا کسیانی سے کوئی بات کرنے لگا لیکن زبان اس کا ساتھ نہ دے سکی میری زبان کھل گئی تھی میں نے اسے ایسی ایسی باتیں سنائیں جو دولنے پانچ بھی چھٹی رات ہی اپنے دولوں سے نہیں کہہ سکتے ہیں دراصل میں اتنی دلیر نہیں تھی بلکہ وہ وزدل تھا اور وہ جانتا تھا کہ میں جو کہہ رہی ہوں وہ سو فیصد سچ ہے اور اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا مگر ان کڑوی باتوں کے اثر سے وہ محفوظ نہیں تھا اس وقتوں میں جوان تھی نفسیات سے واقف نہیں تھی آج کی اس وقت کی نفسیاتی کیفیت اور ردعمل کو اچھی طرح بیان کر سکتی ہوں اس کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا اور میں اس کی آنکھوں میں بیچینی دیکھ رہی تھی اس کے موہ سے عجیب سے ڈراؤنی آواز نکلی وہ پلنگ پر میرے پاس بیٹھا ہوا تھا وہیں لڑک گیا اس کے ہاتھ مڑسے گئے سر پیچھے کو کھچ گیا آنکھیں سرخ لال ہو کر اتنی زیادہ کھل گئی کہ مہران رہ گئی دانت بچنے لگے اور اس کا موہ سے جھاگ اور خراتے نکلنے لگے اس کا سارا جیسا میٹ رہا تھا اور کانپ رہا تھا میں نے صرف دو یا تین سیکنڈ اسے دیکھا اپنے اوپر قابو رکھنے کے باوجود میرے موہ سے خوف کی ایسی چیخ نکلی کہ کمرہ کانپ اٹھا میں باہر کو بھاگی ادھر سے میری ساس سسر اور نندے دوڑی آئیں انہوں نے میرے دولہ کو سمالا لیکن دورے میں اس کے سملنے کا کوئی امکان نہ تھا دورہ ختم ہوا تو وہ بے حص ہو گیا ماں نے اسے بلایا مگر وہ نہ بولا اس کا باپ کچھ پڑھ پڑھ کر اس پر پھونکے مارتا رہا شادی سے پہلے جو یہ سنا تھا کہ لڑکے کو دورے کا کوئی مرض ہے غلط پروپیکنڈا نہیں تھا میرے آنسو بہنے لگے مجھے کوئی ہمدردی نہیں تھی ساس مجھے دوسرے کمرے میں لے گئی اور کہنے لگی کہ میں کسی کے ساتھ ذکر نہ کرو کہ اس کے بیٹے کو یہ دورہ پڑا تھا میں اپنے آپ میں نہیں تھی میرے ممو سے نکلا کہ میں ساری برادری کو سناؤں گی کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے پہلے اس کا علاج کراتے پھر شادی کی سوچتے میں ایسی موپھٹ نہیں ہوا کرتی تھی ایسی ہوتی تو میں اپنا رشتہ اس گھر کو دینے سے پہلے ہی اپنے ماں باپ کو بتہ میزے اور دلیری سے روک دیتی لیکن میرے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس نے مجھے دلیر بنا دیا میں زخمی بلی بن گئی اب میں ہر کسی کو زخمی کرنے پر تل گئی تھی میرا اردعمل ایسا تھا جو میرے قابو سے باہر تھا ساس نے کہا کہ یہ کوئی بیماری نہیں اسے مرگی نہ سمجھ بیٹنا بات دراصل یہ ہے کہ میرا بیٹا بہت خوبصورت ہے ایک آمل نے بتا ہے کہ اس پر ایک چڑھا راشق ہو گئی ہے ایک اور پیڑ نے بتا ہے کہ دو لڑکیاں میرے بیٹے کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں ان میں سے ایک نیس پر تعویز کرا رکھے ہیں ہم اسے تعویز پانی میں کھول کر پلا رہے ہیں ساس کی ان باتوں سے میرے دل کو تسلی نہ ہوئی اس نے میرا کے ہاتھ جوڑ دیئے امیری اور نمائش اس کے کسی کام نہ آئی اس نے میری تھوڑی تھام کر کہا جاؤ اپنے کمرے میں سو جاؤ میں نے انکار کیا اور کہا کہ مجھے ڈر آتا ہے ساس مجھے خوش کرنے کے لیے کہنے لگی اچھا تم یہاں سو جاؤ میں اپنے بیٹے کے پاس چلی جاتی ہوں میرے دولہ کی حالت دوسرے دن نارمل تھی لیکن میرے سامنے آنے سے وہ ڈرتا تھا میں نے بھی اسے نہ بلایا اس کی ماں اور بہنوں نے محسوس کیا تینوں نے میری منت سماجہ شروع کر دی ان کے اس روئیے سے میرے دل میں یہ ترکیب آگئی کہ ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاؤں اور انہیں اپنی جوتی کے نیچے رکھوں کسی اچھے سے انسان کے ساتھ برا سلوک کرتے رہو تو ایک نہ ایک دن وہ برا بن جائے گا انسان پیدایشی تو برا نہیں ہوتا میرے اندر بھی ایسا انقلاب پیدا ہوا مجھ میں اپنے آپ چالاکی اور فریبکاری پیدا ہونے لگی میں نے ایسا روئیہ اختیار کر لیا کہ میں خوش بھی نہیں تھی اور ناراض بھی نہیں تھی اپنے شہر کے ساتھ بھی میں نے یہی روئیہ شروع کر دیا کبھی کبھی اس کی ماں اور بہنوں کے سامنے اس کے ساتھ دلچسپی کے اظہار کر دیتی اس کا خاطرخہ نتیجہ برامد ہوا میں گھر کی شہزادی بن گئی دورے کی دوسری ہی رات سے میں نے اپنے خوابند کے کمرے میں سونا شروع کر دیا تھا میں نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ اسے دورے کب سے پڑھ رہے ہیں اور کس قسم کے دورے ہیں اور وہ کیا علاج کر رہا ہے اس نے خود ہی بتانا شروع کر دیا اس نے کہا جب ہم رنگون سے بھاگ کر بنگال آئے تو اببہ جان کا ایک ہندو دوست کلکتے میں کاروبار کرتا تھا اببہ جان نے اس کی مدد سے وہی دکان کھول لی تھی وہاں کی ایک بنگارن مجھ پر دورے ڈالنے لگی غزب کی خوبصورت تھی اس کی آنکھیں ہڑنے کی آنکھوں جیسی مستانی تھی میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تم نے بنگال کا جادو تو سنائی ہوگا غزب کا جادو ہے کوئی عورت کسی آدمی کو پسند کر لے اور وہ آدمی اس کے ہاتھ نہ آئے تو یہ عورت اس کی روح کو ناریل میں بند کر لیتی ہے پھر اس آدمی کو اس طرح کے دورے پڑھنے لگے ایسے کل مجھے پڑا تھا وہ بنگالن جو میرے پیچھے پڑھ گئی تھی اس نے مجھے کہا تھا کہ میں نے اس کا دل دکھایا ہے اس لیے وہ مجھے چین سے نہیں جینے دے گی یہ اسی نے جادو کیا تھا تو ایک اثاری عمر تمہیں دورے ہی پڑھتے رہیں گے میں نے پوچھا میں نے اسے آپ کہنا چھوڑ دیا تھا نہیں نہیں ایک بزرگ نے تعویز دیا ہے دورے جلدی ختم ہو جائیں گے اس نے جواب دیا میں جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے بنگال کے جادو کے میں نے بہت سے افسانے پہلے بھی سنے تھے اس کی ماں کہتی تھی کہ اس کے بیٹے پر ایک چڑھا راشق ہو گئی ہے دوروں کی وجہ مجھے بہت عرصے بعد معلوم ہوئی اس کے خیالات گندے تھے اور اس نے ان خیالات سے مغلوب ہو کر اپنے جسم کی حالت ایسی کر لی تھی جیسے لکڑی کو اندر سے دیمک کھا کر کھوکلا کر دیتی ہے اب اسے آٹھوے دسرے روز دورہ پڑھنے لگا دورہ رات ہی کو پڑھتا تھا جب نے اس کے ساتھ ہوتی تھی میں آدھی ہو گئی اور مجھے ڈر بھی نہیں لگتا تھا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے جذبات کا کیا حال ہوتا ہوگا اور میری ازدواری زندگی کا مستقبل کتنا تاریخ تھا مجھے اس عورت کی آواز سنائی دینے لگی جس نے شادی والے دن میرے کمرے میں آ کر کہا تھا اے ویا توڑنی چڑھنا اس کے دوروں سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ ساس اور نندے مجھے سراخو پر بٹھانے لگی وہ ڈرتی تھی کہ میں راس فاش کر دوں گی میں بدکار تو نہ ہوئی لیکن مجھ میں آیاری پیدا ہو گئی میں نے ایک روز اپنی نند سے کہہ دیا کہ میں جس روز تنگ آ گئی نہ میں کے جا کر بیٹھ جاؤں گی اور عدالت میں درخواست دے دوں گی کہ دھوکے سے مجھے خطرناک مریض کے ساتھ بیہا دیا گیا ہے مجھے طلاق دلائی جائے نند نے اپنی ماں کو بتایا اس نے مجھے الگ بٹھا کر میرے آگے ہاتھ جوڑے اور منیس سماجت کی میں نے اسے تسلی دی اور اس پر اپنا روپ بھی قائم رکھا آپ یوں سمجھ لے کہ میں نے سسرال کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا مجھے دوسری ریایت یہ ملی بلکہ کھلی چھٹی یہ مل گئی کہ میں جب چاہتی اپنے گھر چلی جاتی اور جتنے دن چاہتی وہیں رہتی میں نے ماں کو بتا دیا تھا کہ میرے شہر کے دوروں کی خبر سچی تھی میں نے اپنی ماں کو اس قدر کوسا تھا کہ وہ بھی میری ساس کی طرح میری منتیں کرنے لگی میری ماں کو بھی اور میرے باپ کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ لڑکا دوروں کا مریض ہے کچھ عرصے بعد مجھے اپنے خاون سے معلوم ہوا کہ شادی کے بہت سے اخراجات میرے باپ کو میرے سسرنے دیئے تھے اور یہ خاصی زیادہ رقم تھی صحیح الفاظ میں اس طرح کہہ لیں کہ مجھے بیجا اور خریدہ گیا تھا آپ اپنے معاشرے کے دستور سے واقف ہیں جوان لڑکے یا لڑکی کی شادی نہ ہو تو اسے اپنی بیزدتی سمجھا جاتا ہے کہتے ہیں کہ لوگ باتیں بناتے ہیں شادی ضرور کی جاتی ہے لڑکا خواہ شادی کے قابل ہی کیوں نہ ہو لڑکی کو بیع دیا جاتا ہے خواہ میرے خاون جیسے ذہنی اور جسمانی لحاظ سے بیکار آدمی کے ساتھ ہی کیوں نہ بیع دیا جائے مجھے کچھ ہوش نہیں تھی کہ ملک کی تقسیم کا اعلان کب ہوا ہوا بھی یا نہیں مظاہروں اور جلوسوں کی کوئی خبر سنائی نہیں دیتی تھی میں تو اپنے آپ میں الجی رہ دی تھی ایک روز میں اپنے مہکے گئی تو معلوم ہا کہ ہمارے محلے کا وہ لڑکا آ گیا ہے جو لا پتہ ہو گیا تھا میں تو اسے بھولی گئی تھی ماں نے مجھے بتایا کہ اس کے مطالف پتہ چل گیا تھا کہ وہ زخمی ہے اور جیل میں ہے اس کے ماں باپ اور بھائیوں سے ملنے جیل گئے تو انہوں نے بتایا کہ وہ اسپتال میں ہے اس پر پولیس کا پہرہ ہے اسپتال پہنچے تو پولیس نے ملنے کی اجازت نہ دی سفارشوں سے صرف واپ کو اجازت ملی اسے بڑی دردنا خبر سنائی گئی اس کے جوان بیٹے کی ایک ٹانگ گھٹنے سے ذرا نیچے سے کارٹ دی گئی تھی اور اس کی ایک آنک بھی بیکار ہو گئی تھی بعد نے پتہ چلا کہ اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی جو جڑ سکتی تھی اسے گرفتار کر کے تھانے لے گئے وہاں سے اسی حالت میں جیل لے گئے جیل والوں نے اسے قیدی کی حیثیت سے اسپتال بھیج دیا جہاں ایک ہندو ڈاکٹر نے ہڈی جوڑنے کے وجہے ٹانگ کی کاٹ کر پھینکتی تھوڑے دن پہلے اسے ٹانگ کا زخم ٹھیک ہونے کے بعد جیل بھیج دیا گیا اور پھر رہا کر دیا گیا جیل کے کسی مسلمان افسر نے اس کے گھر اطلع دے دی تھی کہ اسے کل فلا وقت رہا کیا جا رہا ہے باپ اور بھائی اسے ٹانگے میں بٹھا کر لے آئے تھے ورنہ وہ ایک ٹانگ پر کیسے چل سکتا تھا مجھے اب روکنے کی جرت کوئی نہیں کر سکتا تھا میری ماں کو میرے سوسرال کی ناراضگی کبھی ڈر نہیں تھا اس لڑکی کی بہنوں کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات تھے میں ان کے گھر چلی گئی وہ کرسی پر بیٹھا تھا پجامے میں سے اس کا ایک ہی پاؤں نظر آ رہا تھا اس کی آنکھوں پر رنگدار چشمہ تھا کیونکہ اس کی ایک آ خراب ہو گئی تھی بینائی نہیں رہی تھی اس کی ایک بہن اس کے پاس ہی بیٹھے تھی میں پردے کی بابن تھی لیکن اس موجوان سے میں نے پردہ کرنا ضروری نہیں سمجھا میں وہی بیٹھ گئی میرا خیال تھا کہ اس کی ماں اور بہنوں کے آسو بہرہ ہوں گے اور یہ لڑکا جس میں فرضی نام عبرار کہوں گی اس کا اصل نام کچھ اور ہے مایوس اور غمگین بیٹھا ہوگا لیکن اس کے چہرے پر عجیب سے رونک تھی اور اس کی ماں اور بہنوں کے چہروں پر بھی اداسی نہیں تھی میں نے عبرار سے افسوس کا اظہار کیا اس نے مسکرا کر کہا ہو گیا جو ہونا تھا اللہ کا قرم ہوا کہ میری قربانی قبول ہوئی ہندوستان کی تقسیم کا اعلان ہو گیا چودہ اگر سے ہم آزاد ہوں گے یہ کہیں چوری کرتے تو پکڑا نہیں گیا تھا ہم میں تو اسے اللہ کے نام پر قربان کر دیا تھا اس کی ماں بولی اس کے والد باہر سے آئے بیٹے کو دیکھ کر جاندار آواز میں بولے کہو جوان کیا سوچ رہے ہو مت سوچو تم نے فتح پائی ہے میں نے اپنے آپ میں ایسی حلچل محسوس کی جیسے مجھے اپنے خاون کی طرح دورہ پڑھنے لگا ہو میں بیان نہیں کر سکتی کہ یہ کیا تھا میرے جسم کے اندر کچھ ہو رہا تھا میری نظریں عبرار کے چہرے پر جم گئی وہ درمیانے سے گھرانے کا عام سا نوجوان تھا گندومی رنگ تھا اس کے نقشوں نگار میں کچھ ایسی دلکشی نہیں تھی کہ کوئی لڑکی اسے اس طرح دیکھنے بڑھ جا دی جس طرح میں دیکھ رہی تھی مجھے ایسے لگا جیسے وہ عبرار نہ ہو اور میری ٹانگ آزادی کے جہاد میں کٹ گئی ہو میرے اندر جو حلچل تھی وہ مجھے سمجھ آنے لگی مجھے یاد آنے لگا کہ میں بھی اسی میدان میں لڑنے کو بیتاب رہتی تھی جس میدان کا یہ مجاہد ہے مجھے اپنی ہمجماعت لڑکیاں یاد آنے لگی جو مجھے سٹوڈنٹ فیڈریشن کی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے لیے کہا کرتی تھی اور ماں مجھے سختی سے روک دیا کرتی تھی مجھے وہ دو عورتیں بھی یاد آئیں جو ان آدمیوں کے پیچھے ہاتھ ملتی جا رہی تھی جو لاتیاں اٹھائے جلوس میں شامل ہونے کے لیے دوڑے تھے اور عورتیں للکار رہی تھے زندہ واپس نہ آنا سر کٹوا دینا مجھے خفت اور شرم محسوس ہونے لگی کہ میں اس جہاد میں شریک نہ ہو سکی مجھے اپنے ماں باپ اور اپنے سسرال والوں پر غصہ آیا مجھے میرے جذبے نظر آ گئے یہ مرے نہیں تھے شادی نے انہیں بری طرح زخمی کر دیا تھا میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا مگر جب خیال آیا کہ سسرال والوں کو میں بلیک میل کر رہی ہوں تو میری آنکھوں میں آنسوں نہ آئے لیکن صاف محسوس ہوتا تھا کہ میرا دل خون کے آنسوں رو رہا ہے میں عبرار کو دیکھتی رہی اور دیگر نوجوان لڑکیوں کی تعداد زیادہ تھی مرد بھی ان کے پیچھے جلوس کی صورت میں چلے جا رہے تھے کالیجوں کے لڑکے مستورات کی حفاظت کے لیے ان کے جلوس کے دائیں بائیں چلے جا رہے تھے ان کے آگے بھی سربقف نوجوان جا رہے تھے نعرے گرج رہے تھے اس وقت کے پنجاب کے وزیرالہ خزر حیار ٹیوانہ کے خلاف مرد آباد کے نعرے بھی لگ رہے تھے پولیس نے جلوس کو روکا طلبہ اور سارے نوجوان مستورات کے آگے ہو گئے پولیس نے رسم اعلان کے بعد آنسو گیس پھینکی اور ساتھی مردوں پر لاتھی چارج کرنا شروع کر دیا ہڑ بونگ سے مچ گئی ایک لڑکی سڑک سے ہٹ کر بھاگی اس کے پیچھے ایک پولیس والا آ رہا تھا وہ شاید تھانے دار تھا لڑکی فٹ پات پر ٹھوکر کھا کر گری دو سپاہی لاتھیوں اٹھائے دوڑے چلے آ رہے تھے تھانے دار نے گری ہوئی لڑکی کے دونوں بازو پکڑ لیے لڑکی پیٹ کے بل گری تھی ابرار نے دیکھ لیا وہ تیزی سے دوڑا اور تھانے دار کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ تھانے دار لڑکی کے بازو کو چھوڑ کر دور جا پڑا ابرار چونکہ دوڑتا گیا تھا اس لیے وہ سنبھل نہ سکا وہ بھی گرا پولیس فالوں نے اسے اٹھنے نہیں دیا تھانے دار ہندو تھا اس نے ایٹ اٹھا کر گرے ہوئے ابرار کو پوری قوت سے دے ماری اس وقت ابرار پیٹ کے بل پڑا تھا ایٹ گھٹنے کے نیچے ہڈی پر لگی اور ہڈی ٹوٹ گئی سپاہیوں نے اسے لٹھیاں ماری تھانے دار نے حکم دیا کہ اسے پکڑ کر تھانے لے چلیں اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ریولور کو نالی سے پکڑ کر دستہ ابرار کو دے مارا دستے کی نیچے والا سرہ ابرار کی آنکھ میں لگا جس سے اس کی آنکھ پچھلی گئی اور بیٹھ گئے اسے ٹرک میں ڈال کر تھانے لے گئے ٹانگ اور آنکھ پر پٹیاں لپیٹ کر اسے جیل میں لے گئے جیل والوں نے اسے لینے سے انکار کر دیا پولیس اسے اسپتال لے گئی جہاں وہ زیرے حراست رہا اسپتال میں جس ڈاکٹر نے اس کے زخم دیکھے وہ ہندو تھا اس نے ابرار سے تنزیہ کہا تم بھی پاکستان بنانے مال روڈ پر گئے تھے جی ڈاکٹر صاحب پاکستان تو بن کے ہی رہے گا ابرار نے جواب دیا چلو میں تمہیں پاکستان بنا دوں ڈاکٹر نے کہا اور دوسرے دن آپریشن روم میں لے جا کر ڈاکٹر نے ابرار کی ٹانگ کارڈ دی جب وہ ہوش میں ہے تو اس نے اپنی ٹانگ دیکھی ہٹنے کے نیچے سے غائب تھی ڈاکٹر راؤنڈ پر آئے تو ابرار نے اسے مسکرا کر کہا ڈاکٹر صاحب دوسری ٹانگ بھی کارڈ ڈالیں پاکستان تو ایک حقیقت بن کے آ رہا ہے ڈاکٹر کو شاید اپنے کیے پر ندامت ہوئی تھی اس نے زخم کی مرہم پٹی ہر روز توجہ سے کی پر اب توجہ کی کیا ضرورت تھی یہ ہندو اپنا کام کر چکا تھا ایک آنک بالکل ہی بیکار ہو چکی تھی آنک کا ڈھیلا نکال دیا گیا تھا اس کے بھدے بن کو چھپانے کے لیے ابرار نے رنگدار چشمہ لگا رکھا تھا نئی ویساکیاں اس کے قریب پڑی تھی ابرار ٹھہرے ٹھہرے سے لہجے میں مجھے یہ واقعہ سنا رہا تھا جیسے اس کی ٹانک کا کٹ جانا اور آنک کا بیکار ہو جانا کوئی ایسا اہم واقعہ نہیں تھا کہ کوئی اسے توجہ سے سنتا ابرار بڑھ ہاک سکتا تھا اسے پرجورس طریقے سے بازو لہرا رہا کر یہ واقعہ سنانا چاہیے تھا اسے حق حاصل تھا کہ اپنے کارنامے کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا لیکن وہ غالباً اس کوشش میں تھا کہ اس کی زبان سے کوئی فالتو لفظ نہ نکل جائے اس کے برعکس میری ساس اور میرا خاون تھے ہر بار ڈینگیں مارتے تھے جبکہ ایک قومی لحاسن کا کوئی مقام نہیں تھا شاید یہی وجہ تھی کہ ابرار کے سامنے سے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا تھا مگر مجھے وہاں سے اٹھنا ہی تھا میں اٹھی اور اپنے گھر کو چل دی میرے ذہن میں ابرار کے سوا اور کچھ آتا ہی نہیں تھا مطلب یہ نہیں کہ میں ابرار کو دل دے باتھی تھی یہ ایسی ویسی محبت کا معاملہ نہیں تھا گھر کو جاتے ہوئے کبھی تو ذہن میں جاتا کہ ابرار کی جگہ میں ہوتی مجھے بہت دکھ ہوتا کہ میں اس جہاد میں شریک نہیں ہو سکی تھی کبھی یہ سوچنے لگتی کہ یہ نوجوان اب کبھی اپنے سہارے چل نہیں سکے گا وہ کوئی خوبرو نوجوان تو نہیں تھا لیکن ایک آنکھ بند ہو جانے سے اس کا چہرہ بھدہ ہو گیا تھا ایسے ہی جذبات ہیں جن میں میں الجی ہوئے اپنے گھر پہنچی اس وقت مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ پاکستان کی تاریخ اپنے ان مجاہدوں سے بے خبر رہے گی بھائی عبدالجبار اور زہدہ بہن کی کہانی پڑھی تو میں اپنی کہانی صرف یہ بتانے کے لیے لکھنے بیٹھ گئی کہ پاکستان بنانے والوں میں ابرار بھی تھا اور پاکستان اپنے ہزارہ ابراروں اور زہدہوں جیسی ہزاروں لاکھوں لڑکیوں سے ناشتنا ہے میں تو قوم کی تحریک پاکستان کو فراموش کر بیٹھی تھی بلکہ حالات نے فراموش کرا دیا تھا ابرار نے میرے جذبوں کو زندہ کر دیا اور مجھ میں محرومی اور مجبوری کا ایک نیا احساس پیدا کر دیا ظاہری طور پر میری ازدواجی زندگی ایک ہی ڈگر پر چلتی رہی میرے شہر کو آٹھوے دسوے روز دورہ پڑتا رہا ویسے وہ نارمل رہتا تھا میں اس پر اتنی غالے باچوں کی تھی کہ وہ میرے اشاروں پر ناشتا تھا اپنی ساس اور نندوں کے سامنے میں کبھی کبھی اس کی ہمدردی کا اظہار بھی کر دیتی اور کبھی اکتہ ہٹ کا اظہار کر کے انہیں ڈرہا بھی دیتی میں بتا چکی ہوں کہ میں انہیں بلیک میل کر رہی تھی مگر یہ احساس کانٹے کی طرح دل میں اترتا رہتا تھا کہ مجھے حاصل کیا ہو رہا ہے خاون میں کوئی ذہنی اور جسمانی تبدیل ہی نہیں آ رہی تھی میرے دل میں اس کی محبت پیدا نہیں ہو رہی تھی اس کی باتیں پہلے روز والی تھیں صرف فائدہ یہ ہوا کہ جس طرح سنا کرتی تھی اور دیکھا کرتی تھی کہ ساسے اور نندے بہت برا سلوک کرتی ہیں تو میں اس برے سلوک سے بچی ہوئی تھی بلکہ وہ میری غلام بنی ہوئی تھی مگر مجھے روحانی سکون میسر نہیں تھا پھر آزادی کا سورش تلو ہوا میں بیان نہیں کر سکتی کہ میرے جذبات کی حالت کیا تھی میرے آنسو بھہے جا رہے تھے بہت روکا لیکن آنسو نہ رکے میں سسرال میں تھی ساس اور نندوں نے میرے آنسو دیکھے تو پریشان ہو گئی وہ سمجھی شاید رات کو پھر میرے خابند کو دورہ پڑا ہے میں نے انہیں دسلی دی اور بتایا کہ آج ہم آزاد ہیں اور اس روز کے لیے معلوم نہیں کتنی ماں نے اپنے نوجوان بیٹے قربان کر دیئے اور اس آزادی میں قوم کی معلوم نہیں کتنی بیٹیوں کا خون شامل ہے میں جذباتی انداز میں انہیں بتا رہی تھی تینوں نے سکون کا سانس لیا اور سانس ہس کر بولی اری جا ہٹ پرے میں تو ڈری گئی تھی کہ نا جانے کیا ہو گیا ان کی اببہ تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان بن گیا نا تو بہت برا ہوگا انگریز اور ہندووں کے ساتھ جو موج ملا تھا نا وہ ان کے جانے کے بعد نہیں رہے گا ہمارے کاروبار تو انہیں لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں میری جذباتی حالت غصے کی نظر ہو گئی اور میں نے غصہ دبا لیا تھوڑی دیر بعد میں ابرار کی گھر چلی گئی میری سب سے پہلی مبارک بات کا مستحق وہی تھا اس روز تک میں کئی بار ان کے ہاں جا چکی تھی ایک بار اس کی ماں نے مجھے کہا کہ تم ہم پر بہت بڑا احسان کر رہی ہو ابرار کے پاس بیٹھتی ہو اچھی اچھی باتیں کرتی ہو تو اس کا دل بھیل جاتا ہے اور اس کا حوصلہ قائم رہتا ہے اس کے دوست اسے ملنے آتے ہیں اس کے ساتھ ہستے کھیلتے ہیں تم آتی رہا کرو آزادی کے روز اس کے گھر گئی تو اس کی وہ کرسی خالی تھی جس پر وہ بیٹھا ہوتا تھا وہاں بیساکیاں بھی نہیں تھی مجھے دکھ سا ہوا بیٹھک میں قہقہ گونج رہے تھے مجھے بتائے گا کہ ابرار کے دوست آزادی کی مبارک بات دینے کے لیے آئے ہیں میں نے اس کی ماں سے کہا کہ میں بھی آزادی کی مبارک بات دینے کے لیے آئی ہوں اس کی ماں اسے بیٹھک سے بلالائی یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے اسے بیساکیوں پر چلتے دیکھا اس سے پہلے میں نے اسے کرسی پر ہی بیٹھا دیکھا تھا وہ ہستا مسکراتا بیٹھک سے نکلے میں نے دور سے ہی آزادی مبارک کا نعرہ لگایا اور میرے آنسوں نکال آئے مجھے خیال آیا کہ یہ کس طرح عقاب کی طرح اس ہندو تھانے دار پر جھپٹا ہوگا جس نے ایک لڑکی کو بازوں سے جھکڑا تھا پھر وہ پولیس سے آزاد ہونے کے لیے بھی لڑا ہوگا مگر وہ جس مقصد کے لیے لڑا تھا وہ تو پا لیا تو ایک آنکھ اور ایک ٹانگ سے محروم ہو چکا تھا یہ تو ہسنے کا دن ہے اور تم رو رہی ہو وہ میرے قریب آ کر بولا وہ میرا ہمومر تھا اس لیے مجھے تم کہتا تھا میں بھی اسے تم کہتی تھی یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ میں رو کیوں رہی ہوں شاید یہ خوشی کے آنسوں ہیں تم جاؤ دوستوں میں بیٹھو میں تو تمہیں مبارک دینے کیلئے آئی تھی پردے کا خیال نہ ہو تو بیٹھک میں آ جاؤ تین لڑکیاں بھی ہیں پھر اس نے اپنی ماں سے پوچھا امی جان میں اسے بیٹھک میں لے جاؤں پھر سب لڑکیاں اندر آ جائیں گی لے جاؤ بیٹا لڑکیوں کو اپنی بہنوں کے پاس بھیج دینا میں بیٹھک میں گئی تعرف ہوا میں لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ گئی یہ سب آزادی کے جہاد کے مجاہدین تھے لڑکیاں بھی اور لڑکیاں بھی کیا نور تھا ان کے چہروں پر ان سب کے چہروں پر فتح کی سرخی تھی کاش میں بھی آج کے نوجوانوں کے چہروں پر وہی سرخی دیکھ سکوں مگر آج کے نوجوانوں کو اپنی روایات سے بے خبر رکھ کر ایسا فہاشی پرست بنا دیا گیا ہے کہ ان کے چہروں پر شکست کی زردی ہے میرا شہر بھی ایسے ہی نوجوان تھا جو شکست خوردگی کو روپے پیسے کی ڈنگو اور نمائش میں چھپانے کی کوشش کرتا رہتا تھا مگر میں جو اس کی بیوی تھی اس سے نفرت کرتی تھی اور یہ نفرت اسے کہاں اور مجھے کہاں لے گئی تھی وہ میں آپ کو سناتی ہوں ابرار نے مجھے جن نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں جا بٹھایا ان کے چہروں پر وہی رونک تھی جو محمد بن قاسم کے چہرے پر ہندوستان فتح کر کے آئی ہوگی اور جو صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر میں نے یہ نور ان نڑکیوں کے چہروں پر دیکھا جو آزادی کے روز ابرار کے کمرے میں بیٹھی تھی دس پندرہ دن بعد میں پھر ابرار کے گھر گئی یوں سمجھے کہ ابرار کا گھر میرے لی درگاہ بن گیا تھا وہاں جا کر سکون ملتا تھا اس روز گئی تو ابرار اپنے کمرے میں بیٹھا تھا مجھے اس کی بہنوں نے یہ خوشخبری سنائی کہ ابرار کی مسنوعی ٹانگ آ گئی ہے میں نے اس کی مسنوعی ٹانگ دیکھی جو اس کو اسی روز لگائی گئی تھی میں اس کے پاس جا کر بیٹھتے اس کی ماں کہیں باہر گئی ہوئی تھی ایک بہن باورچی خانے میں تھی دوسری میرے پاس بیٹھی تھی کچھ دیر بعد وہ میرے لیے چائے بنانے چلی گئی ابرار نے مجھے کہا کہ وہ مسنوعی ٹانگ پر چل کے مجھے دکھاتا ہے اسے ابھی چلنے کا ڈھنگ نہیں آیا تھا وہ اٹھا مسنوعی ٹانگ سے دو تین قدم لیے تو لڑکھڑا گیا کہنے لگا خاصی مشک کی ضرورت ہے لیکن میں کر لوں گا میں اٹھ کر اس کے قریب ہو گئی اور اسے چلنے کے لیے کہا اس نے تین چار قدم سنبھل سمر کر اٹھائے میں ساتھ ہی رہی اس ٹانگ سے وہ ذرا لمبا قدم اٹھا بیٹھا اور سنبھل نہ سکا گرنے لگا تو میں نے اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے سنبھل لیا اس کا ایک بازو میرے کندے پر آ گیا وہ سیدھا ہو رہا تھا میں اس کی جسم کا بوجھ اپنے اوپر لے رہی تھی ہمارے گالک دوسرے سے مل گئے وہ سنبھل گیا اچانک میں نے اس کے رنگدار چشمے میں دیکھا اس کی مسکرہات غائب ہو گئی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے بے خیالی میں میرے بازو جو اس کے جسم پر لپتے ہوئے تھے ان کا گھیرا اور تنگ ہو گیا ابرار ہمت نہ ہار بیٹنا میں تمہارے ساتھ ہوں میرے ہونٹوں سے روتی ہو سرگوشی سے نکلی تم کب تک میرے ساتھ رہو گی اس نے مطانعت سے پوچھا جب تک تم کہو گے میں اپنا آپ تم پر قربان کر دوں گی اگر میری ٹانگ اور میری آنکھ تمہارے جسم کے ساتھ بے وست ہو سکتی ہے تو مجھے اب یہ اسپتال لے چلے اس نے اپنی کرسی کی طرف دیکھا تب میں نے دیکھا کہ اس کے رنگدار چشمے کے نیچے سے ایک آنسو اس کے گال پر اتر آئے تھا اور اس کے پیچھے ایک اور آنسو آ رہا تھا میں نے اس کے آنسو اپنے آنچل میں جذب کر لیے اور جانے دماغ کو کیا ہوا کہ میں نے اپنا آنچل اپنے ہونٹوں پر مل دیا عجیب بات یہ ہوئی کہ اس کے آنسو دیکھ کر میرے آنسو خوشک ہو گئے اس کی بہن ابھی تک چائے لے کر نہیں آئی تھی میں اسے کرسی پڑ لے گئی تم نے جذباتی سی بات کہہ دی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اس نے کہا مگر اب کوئی لڑکی میرا ساتھ نہیں دے سکے گی تمہیں معلوم نہیں دو سال گزرے میری منگنی ہوئی تھی لڑکی والوں نے دوسروں کی زبانی میرے والدین کے خوش آمدے کی تھی کہ ہماری بیٹی کو قبول کر لیں اور باقاعدہ منگنی ہو جائے وہ ہو گئی پرسوں کی بات ہے کہ لڑکی کے والدین کا پیغام آیا ہے کہ منگنی منسوخ سمجھیں کیونکہ تمہارا بیٹا بیکار ہو گیا ہے میری امی نے غلطی کی کہ ان کی گھر چلی گئی اور منگنی نہ توڑنے کے لیے کہا لڑکی کی ماں نے بڑی بدتمیزی سے کہا کہ ہم لنگڑے اور کانے کو بیٹی نہیں لیں گی امی گھر آ کر روتی رہیں میں نے انہیں بہلایا اور تسلی تھی کہ وہ میرے غم میں پریشان نہ ہو اللہ کارساز ہے میں وہاں سے نکلی تو میرے ذہن کو یہ سوچ دس رہی تھی کہ ابراد جسمانی اور ذہنی لحاظ سے مکمل انسان تھا اور خاون بننے کی اہلیت رکھتا تھا اس کے مقابلے میں میرا خاون جسمانی لحاظ سے مکمل تھا اور خوبصورت بھی تھا مگر اس میں خاوندوں والی کوئی صفت نہ تھی وہ اندھوں اور لنگڑوں سے بتر تھا اسے لوگ اپنی بیٹیوں کے رشتے پیش کرتے تھے مالی لحاظ سے ابرار کا خاندان خوشحال تھا اس کے بڑے بھائی کا کاروبار کراچی میں تھا اور باپ پا کاروبار یہی تھا اب میں تھوڑے تھوڑے دنوں کے وقتے سے ابرار کے گھر جانے لگی ابرار مرسنوی ٹانگ پر اچھی طرح چلنے لگا مگر وہ ہر وقت یہ ٹانگ باندھ کے نہیں رکھ سکتا تھا اسے ٹانگ اتارنے پڑتی اور گھر میں بیساکیوں پر چلنا پڑتا تین مہینے بعد اس نے اپنے والد کی دکان پر جانا شروع کر دی اسے کہیں نوکری کرنے کی ضرورت نہیں تھی ان کی دکان اتوار کو بند ہوتی تھی اسی لئے میں اتوار کے روز اس کے گھر جاتی معلوم نہیں یہ وہی افسانوں یا فلموں والی محبت تھی یا کیا تھا میں اس حقیقت کا اعتراف کرتی ہوں کہ ابرار میرے ذہن میں سما گیا تھا اور بعض وقت مجھے یقین سا ہو جاتا تھا کہ میں ابرار کی فتمت کے لیے پیدا ہوئی ہوں وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ میں اس کے گھر اس کی بہنوں کے پاس نہیں بلکہ اس کے پاس جاتی ہوں اور میری ہمدردی رسمی والی نہیں بلکہ دلی ہے لیکن اس نے کبھی کوئی گھٹیا سی بات نہیں کی البتہ ہماری بے تکلفی بہت بڑھ گئی تھی اس نے میرے سامنے رنگدار چشمہ کبھی نہیں اتارا تھا ایک روز میں نے اسے چشمہ اتارنے کے لیے کہا تو وہ بولا نہیں آنکھ بہت بری لگتی ہے میں نے اپنے ہاتھ سے اس کا چشمہ اتار دی اس کی آنکھ واقعی بہت بھدی لگتی تھی صرف پپوٹے تھے جن میں سے اوپر کے پپوٹے پر زخم کا بھدہ سا نشان تھا دھیلا نہیں تھا پپوٹوں کے درمیان تھوڑا سا خلا تھا اگر یہ آنکھ کسی اور کی ہوتی میرا چہرہ اداس ہو گیا میں نے کہا تھا نا چشمہ نہ اتارو اب تم میرے پاس نہیں بیٹھا کرو گی اس نے رنجیدہ لہجے میں کہا مجھے آنکھ پر افسوس ہو رہا ہے کہو تمہارے کتنے قریب بیٹھوں اگر میری شادی نہ ہو چکی ہوتی تو تو تم میرے ساتھ شادی کر لیتی مجھے اس کے یہ الفاظ اچھی طرح یاد ہیں اس نے مجھے بات پوری نہیں کرنے دیتی ٹوک کر بولا یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں تمہاری شادی نہ ہو چکی ہوتی تو تم میرے قریب بھی نہ آتی میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا ایک دو ماہ بعد پتا چلا کہ اس کی ماں نے دو گھروں سے ابرار کے لیے رشتے کی بات کی تو دونوں نے لڑکے کو اپاہیچ کہہ کر رشتہ دینے سے انکار کر دیا یہ ایسی چوٹتی جسے ابرار آسانی سے برداشت نہ کر سکتا اس نے مجھے بتایا کہ وہ جانتا ہے کہ اسے کوئی رشتہ نہیں دے گا اس نے کہا مجھے اس حق سے محروم کر دیا گیا ہے مجھے اب اکیلے جینا ہے میں نے اپنے جذبات کو کچلنے کی کوشش شروع کر دی ہے میں اپنے آپ کو ماردے میں کامیاب ہو جاؤں گا پھر میں مشین کی طرح کام کیا کروں گا ایسے نہیں ہوگا تم اکیلے نہیں رہو گے کہنے کو تو میں نے کہہ دیا لیکن مجھے احساس تھا کہ میں کھوکلی باتیں کر رہی ہیں اگر طلاق لینی آسان ہوتی تو میں اپنے شوہر سے طلاق لے کر ابرار کے ساتھ شادی کر لیتی کچھ اور وقت گزرا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ تنہائی کو محسوس کر رہا ہے وہ جوان تھا صحت مند تھا اپنے جذبات کو دبا نہیں سکتا تھا کوشش ضرور کر رہا تھا اس کا طریقہ اس نے یہ اختیار کیا تھا کہ فلوسفروں کی طرح باتیں کرنے لگا ایسے حقیقت پسند جوان کو بڑھے فلوسفروں کی طرح باتیں کرتے دیکھا تو مجھے اچھا نہ لگا وہ دراصل اپنی محرومی کے پیدا کردہ خلا کو پر کرنے کی کوشش کر رہا تھا آپ میرے خلاف جو بھی فتوہ دیں میں اسے قبول کر لوں گی لیکن جھوٹ نہیں بولوں گی میں نے ایک روز جب مجھے اس کے ساتھ دو تین منٹ کی تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملا اسے کہا کہ وہ اوپر والے کمرے میں منتقل ہو جائے ان کے مکان کی بالائی منزل پر ایک کمرہ اور برامدہ تھا میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ میں اس کے پاس تنہا بیٹھنا چاہتی ہوں اس نے پسو پیش کی یہ بھی کہا کہ تم شادی شدہ ہو ہماری نیت کتنی ہی پاک کیوں نہ ہو کسی میں دیکھ لیا تو توفان بپا ہو جائے گا میں نے کہا کہ میں ڈھیٹ اور دلیر ہو چکی ہوں میرے ساتھ جو دھوکہ ہوا ہے اس نے مجھے فریبکار بنا دیا ہے لیکن میں کوئی گناہ نہیں کروں گی کیا میں یہ سمجھوں کہ تمہارے دل میں میری محبت ہے اس نے پوچھا شاید وہ محبت نہ ہو جس کی طرف تمہارا اشارہ ہے میں اپنے جذبات کو اتنا ہی سمجھ سکی ہوں کہ جس جہاد میں تم اس حال کو پہنچے ہو میں اس جہاد سے محروم رہی ہوں اس کے بجائے مجھے ایک بیکار آدمی کے ساتھ بان دیا گیا ہے میں دل سے تمہارے دکھ کی دوا بننا چاہتی ہوں ہر دکھ کی اس سے مجھے ایسی تسکین ہوتی ہے جیسے میں جہاد میں شریک ہوں میری شادی کو ایک سال سے کچھ زیادہ عرصہ گزر گیا تھا ابرار اوپر والے کمرے میں چلا گیا میں وہاں جاتی کچھ دیر اس کی ماں اور بہنوں کے ساتھ گپ شپ لگاتی اور پھر اوپر چلی جاتی اس طرح ہمیں تھوڑی سی تنہائی مل جاتی وہ دل کی وہ باتیں کرتا جو اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ نہیں کر سکتا تھا اور میں اس کے دل کو مائیوسی سے بچانے کی کوشش کرتی رہتی تھی ادھر میرے سسران والے کچھ اور امید لگائے بیٹھے تھے ایک سال سے اوپر ہو گیا تھا مجھ میں ماں بننے کے اثار ظاہر نہیں ہوئے تھے میری اندونے لجاجت سے مجھے کہا آپا آپ تو ابھی تک کواریوں کی طرح بے فکر گھوم پھر رہی ہیں ہم تو گھر کی رون اپ میں زافر کی امید لگائے بیٹھے ہیں میں نے ہس کر ٹال دیا پھر ایک روز ساس نے اسی امید اور مایوسی کا اظہار کیا میں نے اسے بھی ٹال دیا مگر ان کی امید مطالبی کی صورت اختیار کر گئی اور دو تین مہینوں بعد مجھے معلوم ہوا کہ ساس مجھے شکی نگاہوں سے دیکھتی ہیں مجھے یہ لوگ ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے ایک روز میرے خاون نے بھی کہہ دیا کہ بچہ ہونا چاہیے میں نے اسے سر سے پاؤں تک گھورا تو وہ جھنپ گیا کسی آنا سا ہو کر بولا امی کہتی تھی کہ کسی لیڈی ڈاکٹر کو گھر بلا کر تمہارا معاینہ کرائیں گے مجھے غصہ آگیا اپنی ماں سے کہنا پہلے تمہارا معاینہ کرا لے تمہوں سے بتایا نہیں کہ بچہ کیوں نہیں ہوتا اپنی ماں اور بہنوں کو بتا دو کہ وہ جھوٹی امید نہ لگائے رکھیں تمہارا بچہ کبھی پیدا نہیں ہوگا ایک کے وجہ دس شادیاں کر لو تم اور بہنوں سے کچھ اور بےہودہ باتیں بھی کہہ لی جو کہ سب سچ تھیں تین چار راتیں گزری تو ایک رات پھر اس نے بچے کا قصہ چھوڑ دیا یہ دراصل اوچھے سے لوگ تھے میں نے اسے پہلے سے زیادہ سخت باتیں کہیں اور یہ بھی کہا تمہیں بنانے والا فرشتہ فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ لڑکا بنائی یا لڑکی تم جیسے کیسے بنے خدا نے تمہیں دنیا میں اتار دی تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہارے دوروں کا سبب کیا ہے مگر تم تعویز باندے پھرتے ہو اور جھوٹ بولتے پھرتے ہو کہ چڑیل عاشق ہو گئی اور ایک بنگالن نے جادو کر دیا کان کھول کر سن لو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں گی جب تم میرے قابل ہو جاؤ تو مجھے آ کر لے جانا بہتر یہ ہے کہ مجھے طلاق دے دو ورنہ میں خود عدلات چلی جاؤں گی اور وہاں یہ ثابت کر کے رہوں گی کہ تم ذہنی اور جسمانی مریض ہو اور مجھے تم سے طلاق دلوائی جائے میں نے اتنے عرصے سے جو غصہ روکا ہوا تھا وہ نکل آیا مجھے اپنے اوپر قابو نہ رہا اس کی آنکھیں اوپل آئیں اور وہ بے بس ہو گئی صبح ہوئی وہ اپنے کام پہ چلا گیا تو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ عدالت میں جاؤں گی میرے باپ میں اتنی جرت نہیں کی باپ اور ماں نے میرے آئے دن کا رونا سن کر مجھے کہہ دیا تھا کہ ہم نے تمہیں بہا دیا ہے اب تم مروب چاہے جیو ہمارا فرض پورا ہو گیا میں دو دن سسرال نہ گئی اگلے روز جانے کا ارادہ تھا مگر اگلے روز اطلاع آئی کہ میرا خاون مر گیا ہے میں دوڑی گئی وہ واقعی مر چکا تھا مجھے اس عورت کی بات یاد ہے اے ویا توڑنی چڑھنا میں نے اس کی میت دیکھی چہرہ نیلہ ہو گیا تھا معلوم ہوا کہ رات کو سویا اور صبح مرا ہوا پایا گیا موت کا سبب یہ بتائے گیا کہ دورہ تھا لیکن جھوٹ تھا یہ اس نے کچھ خواف کر خودکشی کر لی تھی اسے خودکشی ہی کرنی چاہیے تھی آپ جب اخباروں میں خبر پڑھتے ہیں کہ ایک آدمی نے گھریلو جھگڑوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لی اور یہ کہ تھوڑا ہی عرصہ ہوا اس کے شادی ہوئی تھی تو اس میں کوئی گھریلو جھگڑا نہیں ہوتا اصل وجہ صرف اس کی بیوی کو معلوم ہوتی ہے میرے خاون کی میت چونکہ تیزی سے خراب ہو رہی تھی اس لیے اسے جلدی دفن کر دیا گیا محلے برادری میں خسر خسر ہوئی جو چالیس میں سے پہلے پہلے ختم ہو گئی چالیس میں کے بعد میں اپنے میکے چلی گئی میری ابھی عمر ہی کیا تھی ماں روتی اور یہی کہتی تھی کہ اب ہم تمہارا بیعہ کہاں کریں گے میں اسے کہہ کہہ کر تھک گئی کہ میں اب شادی نہیں کروں گی لیکن ماں کے دل کو میں اپنے سینے میں کیسے ڈال دیتی تین مہینے گزر گئے میں نے ایک روز ماں سے پوچھا اگر عبرار کی ماں میرا رشتہ مانگنے آئے گی تو تم مان جاؤ گی ہن؟ کیا تمہارے لیے وہی لنگڑا اور آنکھوں کا اندھا رہ گیا ہے میرے مرے ویشہر سے تو سو درجے اچھا ہے مجھے تو برا نہیں لگتا خبردار پھر کبھی جو اس کا نام لیا تو لوگ کہیں گے کمبختوں کو بیٹی ایسی بھاری لگی کیا پہج کیا حوالے کر دی مگر یہ فیصلہ میرا تھا اور اب میں مکمل طور پر ڈھیٹ ہو چکی تھی باپ نے سنا تو اس نے مجھے وہ ڈانٹ پلائی کہ گھر کی دیواریں کانپنے لگیں ماں نے مجھ پر پاوندی آئیت کر دی کہ میں عبرار کے گھر نہ جائے کروں میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ مجھے وہاں جانے سے روکو گی تو پشتا ہو گیا میں تمہاری مرضی پر قربان ہو چکی ہوں ڈیر سال کی جو عذیت میں نے سہی ہے وہ تم نہیں سہ سکتی تھی اب میری مرضی چلے گی یا مجھے گھر سے نکال دو میں عبرار کے گھر جاتی رہی اور اپنی ماں کے ساتھ میری نوک جھوک ہوتی رہی میں نے ایک روز عبرار سے لگی لپٹی وغیر کہہ دیا کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں جو نہیں ہو سکتی مگر شادی کرنی ضرور ہے اس نے مجھے اس ارادے سے واز رکھنے کو بہت کچھ کہا لیکن میں ڈٹی رہی میں اب آپ کو یہ نہیں سناوں گی کہ اس نے کیا کہا اور میں نے کیا کہا ورنہ میری کہانی فلمی کہانی بن جائے گی وہ چونکہ حقیقت پسند تھا اس لیے بار بار کہتا تھا کہ میں جذبات کے تحت یہ فیصلہ کر رہی ہوں اور میں اسے یہ کہہ رہی تھی کہ میں اسی کی طرح حقیقت پسند ہوں میں نے اسے یہ بھی کہا تھا میں نے پہلے روز تمہیں دیکھا تو میرے دل نے کہا تھا کہ تم ہی اس کی بیساکی ہو پر مجھے پتا نہیں چل رہا تھا کہ میں اندھی کی لاتھی اور معذور کی بیساکی کیسے بن سکتی ہوں اب میں تمہیں تنہ زندگی بسر نہیں کرنے دوں گی تم یہ نہیں کہ سکو گے کہ پاکستان کے لیے اتنی بڑی قربانی دے کر تمہیں پاکستان نے کچھ نہیں دیا دوسری یا شاید تیسری ملاقات میں فرار کا ارادہ پکا ہو گیا عبرار نے گھر والوں کو بغیر بتائے اپنے کراچی والے بڑے بھائی کو خط لکھا جس میں ساری بات کھل کر لکھ دی بڑے بھائی کے ساتھ اس کی دوستانہ سے بے تکلفی تھی معزوری کی وجہ سے یہ بھائی اس کا بہت خیال رکھتا تھا ساتھویں آٹھویں روز کراچی سے جواب آ گیا آ جاؤ ایک روز عبرار گھر یہ بتا کر نکلا کہ دوستوں سے ملنے جا رہا ہے میرے لئے گھر سے نکلنے کے کئی بہانے تھے میں عبرار سے ریلوے سٹیشن پر ملی اور ریلگاڑی نے ہمیں کراچی پہنچا دی عبرار نے بھائی کو تار دے دیا تھا وہ کراچی چھاؤنی کے سٹیشن پر موجود تھا اس نے اپنی بیوی کو اعتماد میں لے لیا تھا تیسرے دن ہمارا نکاح پڑھا دیا گیا اور عبرار اپنے بھائی کے ساتھ کام کرنے لگا میں نے اپنے ماں باپ کو خط دک کر انہیں بتا دیا کہ میں کہاں ہوں اور میں نے شادی کر لی ہے تھوڑے عرصے بعد عبرار کے ماں باپ نے اس کی خطا معاف کر دی لیکن مجھے میرے ماں باپ نے نہیں بخشا اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے اللہ انہیں بخشے میری ساس اور سوسر بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں میرے بھائی بیوی بچے والے ہو گئے ہیں شاید تو مجھے بھول چکے ہوں گے میں اب اپنے بچوں اور عبرار میں مگن رہتی ہوں زہدہ کی کہانی پڑی تو عبرار نے کہا آؤ ہم اپنی کہانی لکھتے ہیں ہم دونوں بیٹھ گئے اور مل کر کہانی مکمل کر لی یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ میں مجرم کی بیوی ہوں یا مجاہد کی